شہر حیدرباد کے بلدی حدود میں چلائے جانے والی بستی دواخانوں کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں کئی جانے والے اقدامات کے متعلق کمیشنر مجلس سبل دیا عظیم تر حیدرباد مستر لوکیش کمار نے بتایا کہ دونوں شہروں میں بستی دواخانوں کی تعداد میں اضافے کے سلسلے میں جو منصوبہ تیار کیا گیا ہے اس کے مطابق آئندہ سال کے اختتام سے خبر جیچ ایم سی حدود میں بستی دواخانوں کی تعداد تین سو پچاس کرنے کا فیصلہ کیا گیا مستر لوکیش کمار نے بتایا کہ فلحال شہر حیدرباد میں دو سو چھبیس بستی دواخانیں چلائے جا رہے ہیں جہاں مریضوں کو علاج و معالجے کے علاوہ ابتدائی طبیمداد کی فراہمی اور ٹیلی میڈیسن کی سہولت فراہم کی جا رہی بستی دواخانوں میں ابتدائی طبیم معاینے بھی کیا جا رہے ہیں تین دسمبر کو جیچ ایم سی حدود میں بتیس بستی دواخانوں کا اپتتہ عمل میں لائے جائے گا اور ان دواخانوں میں بھی تمام تر خدمات کی فراہمی کا آغاز کر دیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ سات بستی دواخانوں کی تعمیر اور ان میں خدمات کے آغاز کا مرحلہ جاری ہے جو جلد ہی مکمل کر لیا جائے گا بستی لوکیش کمار نے بتایا کہ پینتیس نئے بستی دواخانوں کے خیام کے لیے کمیونٹی ہالز اور کھلے مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جہاں بستی دواخانوں کے خیام کا سلسلے میں اخدامات کیے جائیں گے ریاستی حکومت کی جانب سے مزید سے بلدی عظیم تر حیدبات کے حدود میں بستی دواخانوں کے خیام کے بعد عوامی ردعمل کو دیکھتے ہوئے ان میں اضافہ کیا جا رہا اور مزید پچاس بستی دواخانوں کے خیام کا سلسلے میں منصوب بندی کا عمل جاری ہے بلدی عدداروں کے پتابق جیہ چیمسی کے حدود میں موجود تمام بلدی ڈیوزنٹ میں کم از کم دو بستی دواخانوں کے خیام کے سلسلے میں تیار کیے جانے والے منصوبے کے تحت کی جانے والی ان کاروائیوں کو عوامی سراحنہ حاصل ہو رہی اور عوام کی بڑی تعداد بستی دواخانوں میں فراہم کی جانے والی خدمات سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں تین ڈسمبر کو 35 نئے بستی دواخانوں کی فتاح کے ساتھ ہی ان میں بنیادی تیبی معینوں کا بھی آغاز ہو جائے گا